پاکستان زندہ بات شاد رہے گا پاکستان عباد رہے گا پاکستان یوم پاکستان ملی جوشو جذبک کے ساتھ منایا جا رہا ہے اسلام بار میں مسلحہ افواج کی شاندار بریٹ یہ دن 23 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ کے جلاس میں منظور کی گئی قراردار کی یاد میں منایا جاتا ہے جس کی روشنی میں برسگیر کے مسلمانوں نے اپنے لئے ایک الادہ وطن کا ہوا شرمندہ تعبیر کیا یہ قراردار لاہور منٹو پارک میں پیش کی گئی جہاں اس کیادکار کے طور پر منارے پاکستان تعمیر کیا گیا ہے منٹو پارک کے مقام پر آج بھی گریٹر اقبال پارک موجود ہے یوم پاکستان کے حوالے سے اسلام بار میں بہت اہم پریٹ جو ہر سال منقل کی جاتی ہے مسلحہ افواج کی بہت شاندار مظاہرہ کیا گیا جس میں صدر پاکستان اور وزیراعظم پاکستان بھی موجود تھے اور اس پریٹ کی جو تھیم تھی شاد رہے پاکستان جو کہ قومی ترانے سے محوظ کی گئی تھی اور بہت زبردست ایک میلی نغمہ آج پیش لیا گیا پریٹ گرانڈ میں جی ایف سیمٹین تیارکشندار فلائن مارچ کا مظاہرہ کیا اس کے ساتھ آرمی اسسوسییشن کے دستوں کی فلائن مارچ پاسٹ کیا گیا آرم کورٹ کے دستوں کے الحالت ٹینکوں کے ساتھ ساتھ جبکہ فیلڈ آرڈرلی ارجمنٹ قومی پرچم کو اس ساتھ سلامی پیش کی گئی دو ہزار کلومیٹر مار کرنے والا گوری بابر مزائل اور شاہین ٹو بھی پریڈ میں شامل تھے اور اس کے ساتھ ساتھ از پاکستان کا جو فوجی دستہ تھا یہ پہلی بار کی پاکستان میں پریڈ کے اندر یہ شامل ہوا ہے یوم پاکستان پاکستان کی تاریخ کا بہت اہم دن ہے اس دن یعنی کہ تئیس مارٹ انیس سو چالس کو قراردار پاکستان منظور ہوئی تھی جیس قراردار لہور بھی کہتے ہیں اور اس کے ساتھ اس قراردار کی بیس پہ مسلم لینک نے جو ہے برسکین مسلمانوں کے لئے علاق وطن کے حصول کے لئے جو تحریک شروع کی تھی یہ سات سال بعد کم طالبہ منظور ہوا اور پاکستان چودہ اگرس انیس سو سن تالس کو دنیا کے نقشے کے اوپر اوبرا تھا انیس سو چھپس میں جب پاکستان کا پہلا آئین منظور ہوا تھا تو اس وقت انیس سو چھپن انیس ستاہون انیس سو چھپن میں تیس مارچ یوم جمہوریہ کے طور پر منایا جاتا تھا لیکن انیس سو چھپن کے مارش اللہ کے بعد جب یہ دن نزدیک آئے تو اس کا نام جو ہے تبدیل کر کے یوم پاکستان پاکستان ڈے کے طور پر اس کو منایا جاتا ہے یوم پاکستان کی جو پریڈ ہے ہر سال تیس مارچ کو اسلام آبار میں منوقت کی جاتی ہے لیکن دو ہزار آٹھ میں سیکیورٹی کی ایشو کی وجہ سے یہاں پہ اپریڈ نہیں ہو سکی تھی اس کے بعد تیس مارچ دو ہزار پنڈہ سے دوبارہ یہ تقریب ہر سال منائی جا رہی ہے موسیقا موسیقی موسیقی موسیقی